اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ آج ایسو سے ڈیگری آرٹ پارٹ ٹو انگلیش میں جو نوول ہے دا اول مینرسی اس کیو پر ہمارا سیونتھ لیکچر جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے تو ابھی نوول کی شروعات ہی ہیں اور یہ ساری جو گفتگو ہے یہ بوڑے اور مینرلین کے درمیان ہو رہی ہے جب وہ کافی پی کر واپس سے ٹیرس سے اپنے کمرے یعنی جھوم پڑے کی طرف آتے ہیں تو بیس بال کے میچز اور ان کی ٹیم کا تذکرہ ہو رہا ہے تو آگے پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے بوڑے کہتا ہے بی کیرفل اور یو بل فیر ایون دا ریڈز آف سنسناٹی یہ سنسناٹی جو ہے نا یہ جگہ کا نام ہے جگہ کا نام یعنی وہ ٹیم کا ذکر ہو رہا ہے نا لڑکہ کہتا ہے کہ وہ فلان ٹیم جو ہے بڑی پاور فل ہے یہ پاور فل ہے تو بوڑا کہتا ہے بی کیرفل اور یو بل فیر ایون دا ریڈز ریڈز آف سنسناٹی اینڈ دا وائٹ ساکس آف شیکاگو یہ بھی ٹیموں کے نام ہے تو لڑکہ کیا آگے سے کہتا ہے یو سٹیڈی ایٹ and tell me when i come back یعنی میں ساڈ لائن لینے جا رہا ہوں اور جب میں واپس آؤں تو آپ مجھے بتائیے گا do you think we should buy a terminal of lottery بڑا کہتا ہے کیا ہم لٹری نہ خرید لیں within 85 یعنی ہمارا جو لکی نمبر 85 85 نمبر کے ہمیں لٹری خرید لیں tomorrow is 85 ڈے کل پچھا سوان دن ہے لڑکہ کہتا ہے we can do that ہم خرید سکتے ہیں the boy said but what about the 87 of your great record لیکن 87 کے بالے میں کیا خیال ہے کیونکہ ایک دن تم نے 87 دن جنب وہ بہت بڑی مچھلی جو تھی وہ پکڑی تھی تو بولا کہہ کہتا ہے it could not happen twice ایسے مواقع بار بار نہیں آتے do you think you can find an 85 تمہارا کیا خال ہے کہ ہمیں 85 نمبر کی جو لٹری ہے وہ خرید لینی چاہیے لڑکہ کہتا ہے i can order one ہاں جی میں order کر سکتا ہوں یعنی میں خرید سکتا ہوں one sheet that's two dollar and half who can we borrow that from یہ جو ڈھائی ڈالر کی ایک لٹری نکلے گی اس کی قیمت ہے یہ ہم کس سے خریدیں گے تو لڑکہ کہتا ہے that is easy i can always borrow two dollars and half میں مثلا کہ آسانی سے ادھار لے سکتا ہوں یعنی اٹھائی ڈالر جو ہیں وہ آسانی سے ادھار لے سکتا ہوں بڑا کہتا ہے i think perhaps i can do میں بھی ادھار لے سکتا ہوں but i try not to borrow لیکن میں ادھار لینے سے praise کہتا ہوں first you borrow کیونکہ پہلے آپ ادھار مانگتے ہو then you bag اور پھر اس کو چکتا کرنے کے لئے پھر آپ بھیک مانگتے ہو تو لڑکہ کہتا ہے manolene keep warm old man یعنی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو اپنے جسم کو گرم لکھئے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے جذبے کو ہائی رکھیے the boy said remember we are in september یعنی یہ september کا مہینہ ہے یعنی اس مہینے میں بہت سی مچھلیاں جو ہیں وہ آتی ہیں the month when the great fish come یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں بڑی مچھلیاں آتی یہ بڑا کہہ رہا ہے anyone can be fisherman in my my میں تو ہر کوئی fisherman بل سکتا ہے لیکن september میں fisherman بننا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے i go now for sardines میں sardines لینے کے لئے جا رہا ہوں the boy said when the boy came back the old man was asleep in chair تو وہ chair پہ پیٹھا پیٹھا سو گیا تھا and sun was ڈاؤن اور سورج غروب ہو چکا تھا the boy took the old army blanket off the bed اس نے بستر سے وہ جو army color کا جو blanket ہے وہ اس نے اٹھایا and spread it over the back of the chair یعنی بوڑے کے shoulder کے اوپر اس نے رکھ دیا ہے and over the old man's shoulder they were strange shoulders بڑے عجیب و غریب کے سامنے کے یہ کندے تھے still powerful although very old اگرچہ بڑا پہ سے بھرپور تھے لیکن آپ بھی بڑے طاقتوار تھے and the neck was still strong too اور گردل میں بھی بڑی طاقت تھی and the creases did not show so much when the old man was asleep یعنی یوریاں اس وقت اتنی زیارہ دکھائی نہیں دے رہی تھیں جب بڑا سو رہتا ہے and his head fallen followed اور بڑے کا جو سار تھا وہ آگے کی طرف گرا ہوا تھا مطلب کہ وہ chair پہ بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا his shirt had been patched so many times اور اس کی shirt کے اوپر بہت جگہ پہ پیواند لگے ہوئے تھے that was like a sale اور ایسے لگ رہے تھا جیسے وہ sale ہو یعنی پیواند لگا ہے ایک باربان ہو and the patches well بقی next lecture میں پڑیں گے